پنڈی کو رنگ روڈ کی بہت ضرورت ہے اور یہ بڑا اچھا پلان ہے یہ رنگ روڈ بنانے کا کیونکہ سارا پنڈی سے ٹرافک باہر چلا جاتا ہے اور وہ پنڈی کے اندر بھی پر ڈیولپنٹ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اب نالا لے کے اوپر ایک پوری ایک بزنس ڈسٹرک بنانا چاہتے ہیں یہ بھی پورا پنڈی کی یعنی ری جنریشن ہے پنڈی کو ری ویم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ رنگ روڈ بنے اب مسئلہ یہ آیا کہ مجھے انفرمیشن ملی اور مجھے انفرمیشن کیونکہ بائیس سال سے پولٹیکس اقتدار میں آنے سے بائیس سال میں پولٹیکس تھا تو میرے ویکرز ہیں ہر جگہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہمارے تو کسی نے مجھے انفرمیشن دی کہ رنگ روڈ میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے ایک تو اس کو بڑا لمبا کیا جا رہا ہے لوگوں کو فائدہ پچانے میں اور دوسرا طاقت پر لوگوں کو فائدہ پچانے میں اور دوسرا اس کی جو انلائنمنٹ انہوں نے کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پچانے میں اس کو وہ سیدھی ہمیشہ موٹر بہی یا رنگ روڈ سیدھا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اس میں زگزو کر دیں تو وہاں ٹکریں لگتی ہیں پھر وہ زیادہ براؤڈ سے کم کر دی گئی لوگوں کو فائدہ پچانے کے لیے تو اس کے لیے پھر میں نے پہلے انکوائری کی فیکٹ فائنڈنگ مشن فیکٹ فائنڈنگ جو انکوائری تھی اس میں پتا چلا واقعی یہ ہے اب یہ پورا طاقت پر ٹیم انٹی کرپشن کے اندر پورا اس کے پر کام کر رہی ہے اور اس کا سارا دو ہفتے کے اندر پورا ہمیں اس کی انکوائری کا رزالٹ آ جائے گا اور پھر ہم ایکشن لیں گے لیکن رنگ روڈ رکے گی نہیں وہ جو سیدھی لائن تھی بجائے اتنا لمبا جو بیس چھپیس کلومیٹر کا چکر لگا کے آ رہی تھی لوگوں کو فائدہ پچانے کے لیے اب سیدھی رنگ روڈ جائے گی جو ہونا چاہیے تھا اس کو اور انشاءاللہ یہ بڑی امپورٹن سڑک ہے اور ہم فوری طور پر اس پر کام شروع کر رہے ہیں